ملک میک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس ترقی کا راستہ دکھایا گیا ہے ایکسپس ٹیبیون کے اندر پبلش ہونے والے ایک لیٹسٹ آرٹیکل میں ایکانومیس نادیا تاہر نے ان کے مطابق پاکستان کے سائز جتنی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سو بلینڈ ڈالرز کی سرمایہ کاری لائی جائے ہمارے جیسے حالات والے ملکوں کے پاس یہ سرمایہ کاری ہے ہمیں بھی یہ لانے میں کوشش کرنی چاہیے تب جا کر پاکستان کے اندر اتنی انڈسٹریز کھلیں گی اتنے کارخانے ہوں گے اتنی جابز کریئٹ ہوں گی جو کہ ہماری بڑتیوی نوجوان عبادی کے لیے کافی ہوں گی اب اگر ہم پاکستان کے اندر سرمایہ کاری دیکھیں اندرونی اور غیر ملکی دونوں ملا کر تو وہ مشکل ہماری جی ڈی پی کے تیرہ فیصد کے مقابل ہوتی ہے جبکہ دنیا کے اندر جو ملک اچھی ترقی کر رہے ہیں ان کی معیشت جی ڈی پی کے سائز کے مقابلے میں پچیس فیصد سرمایہ کاری ہوتی ہے یعنی ہم انٹرنیشنل ریٹ سے آدھی سرمایہ کاری لانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اس میں دونوں سرمایہ کاری شامل ہیں لوکل سرمایہ کاری بھی اور جو باہر سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہاتی ہے وہ بھی اگر ہم بات کریں صرف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جو مختلف ملکوں سے ڈالرز کی مد میں پاکستان سرمایہ کاری ہوتی ہے تو ہماری معیشت کا بمشکل صفر اشاریہ پانچ فیصد بنتی ہے یعنی کہ ایک فیصد بھی ہماری جی ڈی پی کے مقابلے میں وہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی اور جو سرمایہ کاری ہو بھی رہی ہے اس کا بڑا حصہ ایسے سیکٹرز میں ہو رہا ہے جو کہ نیگٹیف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ایک حاتے میں جاتی ہیں میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں نو بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی ابھی اس مالیتی سال کی بات کریں تو جولائی اور اگست کے دو مہینوں میں پاکستان کے اندر مجموعی طور پر تین سو پچاس ملین ڈالرز کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی اس میں ایک بڑا چنک تقریباً ساٹھ فیصد سرمایہ کاری تو پاور سیکٹر میں ہوئی یعنی پاور پلانٹس لگانے کے لیے ہوئی باقی جگہوں پہ ہوئی تو یہ سرمایہ کاری ہم سے کئی گنا پیسے واپس لے کے جائے گی یہ نقصاندے ہیں پھر اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو سرمایہ کاری ہوئی وہ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ہوئی جو کہ چواریس ملین ڈالرز تھے اب یہ اور دو سو دس ملین ڈالرز ان دونوں کو اگر مواز نہ کریں تو پانچ گنا کا فرقار آئے یہ پانچ گنا کم سرمایہ کاری ہو رہی ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ایک ایسا سیکٹر جہاں پر سرمایہ کاری کا پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے کیوں یہاں پر جو ڈالر آئے گا یہاں پر اس سے تیر اور گیس جنڈی جائے گی ہمیں سستی اور لوکل گیس ملے گی تو ہمیں امپورٹس کم کرنے پڑیں گی اور یہ ہمارے لیے بہت وائبل سلوشن ہے اسی طرح ہر سال کی اگر ہم نظر ڈالیں تو پاور سیکٹر کے اندر یا کمیونکیشن سیکٹر کے اندر بہت سرمایہ کاری ہو رہی ہے لیکن اس سرمایہ کاری کے عوض پاکستان سے بہت سارا پیسہ کما کر باہر منتقل ہوتا ہے جو کہ ہمارے برس کی بات نہیں ہے ابھی پچھلے سال کی بات کریں ہم لوگ نے ایک اشاریہ نو بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کلیکٹ کی تھی ہم سے نسبتاً چھوٹا ملک ہے منگلہ دیش انہوں نے پچھلے سال تین بلین ڈالرز سے زائد فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ اپنے ملک میں منگوائی تھی اور وہ کئی سالوں سے 3.53 بلین ڈالرز سے پلس سرمایہ کاری منگوائی ہیں ہم کبھی 1.6 بلین ڈالرز لا پاتے ہیں سن 2023 کے فانانشل یئر میں 1.9 پچھلے سال اور اس سال امید ہے کہ ہم 2 بلین ڈالرز کا مارک عبور کریں گے تو ہمیں اس طرف بھی دھیان کرنا ہے کہ وہ سیکٹرز جہاں پر پاکستان میں فیکٹیاں لگیں جہاں پر پاکستان کے اندر منڈرلز کی مادنیات کی ایکسپلوریشن ہو ان کی پروسیسنگ ہو اور اس کے علاوہ آئل گیس کی ایکسپلوریشن ہو ان جیسی فیلڈز میں اگر ہم لوگ آکے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کروائیں گے تو وہ ہمیں واقعی فائدہ دے گی اب انڈیا کی مثال لے دیجئے انڈیا نے 2014 سے 2014 تک کے فگرز جاری کی ہے ان دس سالوں میں انڈیا مجموعی طور پر 666 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی ہے یعنی ہر سال اوسطر ان کے ہاں 66 سے 166 بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے تو دیکھئے ان کے ہاں کس قدر تیزی سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ہم سے وہ کوئی تیس گناہ آگے ہیں سرمایہ کاری لانے میں اور ہم بیٹے ہوئے ہیں کہ ہم کہاں سے پیسے لے کریں یہاں بھی ایک چیز کو مت بھول جاتی ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لوکل انویسٹمنٹ کے سر پہ بھی آتی ہے میں مثال دینا چاہتا ہوں ہماری کل کی ویڈیو کی جس میں ارام کو نے پاکستان کے اندر اپنے پیٹرول پپس کھولنا شروع کر دی ہیں اب ارام کو خود ہی آکے پیٹرول پپس نہیں کھول رہی اس نے پاکستان کی ایک پیٹرولیوم کمپنی ہے گو پیٹرولیوم اس میں چالیس فیصد شیئرز خریدے ان کے ساتھ اشتراک کیا اب ان کے پاکستان میں موجود بارہ سو پیٹرول پپس کو ارام کو کے پیٹرول پپس کے ساتھ کنورٹ کر دیا جائے گا ری برینڈنگ ہو جائے گی اس سے ارام کو کی چیزیں یہاں کے پیٹرول پپس بکے گی کہاں ارام کو پاکستان آتی اسے بارہ سو پیٹرول پپس لگاتے لگاتے تین چار پانچ سار لگ جانے تھے اب اس نے صرف بورڈ چینج کرنا ہے اور کچھ ڈیکوریشن چینج کرنی ہے گو کے تمام پمپس ارام کو کے پمپس بن جائیں گے وہاں پر ارام کو کی چیزیں بکیں گی ارام کو کو پوفٹ شروع ہو جائے گا تو بیسیکلی اس گو کمپنی نے پاکستان میں پیسہ جیب سے لگایا تھا تب ہی جا کر فورن انویسٹر آیا ہے اس طرح کی بیسیوں مثالیں آپ کو دیے سکتے ہیں ال بے اکنامی کمپنی پاکستان آ رہی ہے جو ایک فرائٹ چکن کا بہت بڑا سعودی عرب کا بریڈ ہے وہ بھی ایک پاکستانی کمپنی کے ساتھ درہ کر رہی یہی گو پیٹولیم کے ساتھ تو اسی طرح اگر ہم لوکل سرمایہ کار کو آگے آنے دیں گے اسے مواقع دیں گے تو تب اچھے لوکل سرمایہ کار بڑے فورنڈ ڈریکٹ انویسٹرز کو لائیں گے اور ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی اب پاکستان کی خواہش تو یہ ہے کہ ہمیں ہر سال سو بلینڈ ڈالرز کی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیف کرنا ہے وزارت احمد صبح بندی اس بارے میں گائے بگائے کہتی رہتی ہے اچھی خواہش ہے لیکن اس سو بلینڈ ڈالرز کی ایکسپورٹز کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ملک کے اندر سو بلینڈ ڈالرز کی انویسٹمنٹ کروائیں ایسی فیکٹیاں لگائیں ایسی ویلیو چین بنائیں ایسی اگری کلچر پرادکس ہوگائیں کہ جن کے اشتراک سے یہ ہماری فیکٹیاں چلیں اور یہاں پر پیدا ہونے والے جناس ہم لوگ فروخت کر کے سو بلینڈ ڈالرز کی ایکسپورٹز بھی کمائیں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی فورن انویسٹر آتا ہے وہ صرف اس ملک کا پوٹینشل نہیں دیکھتا وہ پوٹینشل کے ساتھ ساتھ جو چیزیں زیادہ دیکھتا ہے وہ ہے کہ اس ملک کے قوانین کیسے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اسے کس قسم کا ریلیف مل سکتا ہے پھر اس ملک کی پرسیپشن کیا ہے اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں جیسے بدکسمتی ہے کہ پاکستان کی پرسیپشن نیگٹیف ہے ہم اولو اتنے نیگٹیف اتنے برے نہیں ہیں جتنا میڈیا میں بیان کیا جاتا ہے تو پرسیپشن کی وجہ سے بھی فورنڈ ڈریکٹ انویسٹر بھاگ جاتا ہے پھر مارکٹ سائز تو ہمارا پہت بڑا ہے لیکن پرچیزنگ ایک قوت خرید جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہے اس کے ساتھ انویسٹر یہ بھی دیکھتا ہے کہ جس ملک میں میں نے پیسے لگانے ہیں وہاں پر مستقم اور محفوظ ماحول ہے کے نہیں آپ تو جانتے ہیں جو ہمارے حالات ہیں پھر آیا اس ملک کے اندر مستقل پالیسیز ہیں یا نہیں یہ بہت عام ہے ہمارے ہاں تو ہر تین سال بعد حکومت تبدیل ہوتی ہے اور اس کے بعد جو حکومت آتی ہے وہ پرانی تبدیلی پرانی پالیسیز جو ہیں اسے بدل کر نئی پالیسیز ایمپلیمنٹ کرتی ہے اسے سمجھنے میں پھر انویسٹر کو ایک دو سال لگ جاتے ہیں اور پھر وقت آلاتا ہے نئی پالیسیز کا اس کے ساتھ انویسٹر یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس نئے ملک کے مدر ٹیکسیز کی شرح کیا ہے اور جو میں منافع کماؤں گا اسے واپس اپنے ملک منتقل کرنے میں مجھے کتنی مشکلات آئیں گی اگر تو پروفٹ ریپیٹرییشن بہت مشکل نہیں ہے تو تب بھی وہ خوشی سے انویسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک اہم چیز کہ جس ملک میں میں انویسٹ کرنا ہے وہاں پر انرڈی پرائسیز کتنی ہیں بجلی گیس کتنی مہنگی ہے کتنی افورڈیبل ہے اگر تو افورڈیبل ہوگی تو وہ اسے چیک لسٹ میں چیک کر دے گا اگر افورڈیبل نہیں ہے تو وہ اس ملک کی طرف مو ہی نہیں کرے گا جہاں پر بعد میں اسے اپنی چیزیں بیچ کر یا گھر سے پیسے لاکر بجلی گیس اور دیگر انرجی کے بلزدہ کرنے پڑے تو پاکستانی جیسی معیشت کے لیے سو بلین ڈالرز اگلے کم سے کم دس سالوں کے اندر لانا بہت بڑی بات نہیں ہے لوکل انویسٹر اور فورن انویسٹر مل کر سو بلین ڈالرز کی مطمئی سرمایہ کاری کر سکتا ہے ضرورت اس سامر کی ہے کہ پاکستان میں ایسا ماحور پیدا کیا جائے ایسی پالیسیز بنائی جائیں ایسے قوانین لاغو کیا جائیں جس سے انویسٹر بھی سیکیور ہو ریاست بھی سیکیور ہو لوگوں کو جابز ملیں پاکستان میں کرزے کم ہوں اور پاکستان ترقی کے سفر پیرا بہتا ہوں ناظرینیت آج کے اپیسوڈ ہم امیدہ کو پسند آیا ہوگا اپنی سیجیشنز اپنی آراز سے ہمیں آگاہ رکھا کریں اپنے میزبان عبد الرحمان کو ڈازت دیجئے اللہ نے کے پانے موسیقی